عمران خان صاحب کے خلاف وارنٹ جو ہے ایشو ہو گیا ہے اور وہ جو ہے یہاں کے جو سیول جج ہیں رانہ مجاہد رحیم صاحب انہوں نے ایشو کیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بنی گالا کے باہر عمران خان کے سپورٹرز جو تھوڑے بہت ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے منسٹر جو رہ چکے ہیں وہ لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ان کا کہنا ہے کہ جی ایک ریڈ لائن ہے عمران خان کہ ایسی کچھ چیزیں ہونی چاہیے جن کی وجہ سے لوگوں کی چہروں پہ ہسی آئے اور صرف نہ کہ پاکستانیوں کے چہروں پہ ہسی آئے بلکہ ہمارے جو ہندوستان کے جو پڑوس کے ہمارے دوست ہیں ان وہ بھی خوش ہو جائیں تو اس لئے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتے اور بالکل آپ کو نیٹ فلیکس جب یہاں پہ یہ سارا کچھ ہے تو وائی ناٹ یو آر گوئن فور آئی یو آر گوئن فور نیٹ فلیکس آن عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں عمران خان کو ریسٹ کرنے کے لیے ان کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں اور ڈیٹیلز یہ ہیں کہ تھانہ مرگلہ کے علاقے میجسٹریٹ نے خاتون میجسٹریٹ زیبہ چودری صاحبہ کو دھمکی دینے کے کیس میں فورمر پرائی منسٹر عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں جہاں پر عمران خان کے اوپر زیبہ چودری کا کیس چل رہا تھا وہی پر عمران خان نے اپنے جلسے میں زیبہ چودری کے وارڈک کے اوپر اناپ چناپ باتیں کی تھی اور کہاں تھا کہ زیبہ چودری کو ایسے نہیں کرنے چیئے ویسے نہیں کرنے چیئے عمران خان اوپر کیس درج ہو گیا اس میٹر پر جہاں پر کوٹ نے عمران خان کو کارم بتاؤں نوٹیز بھی بھیجاتا جس میں عمران خان نے یہ بتایا کی ان کا لیگل جوڈیشری پہ وشواسے اور جلسے میں آنن پانن میں ان سے یہ بات ہوئی اس کے اوپر ہائی کوٹ نے ان کو فٹکار لگائے کی کیا پاکستان کے پورو پردان منتری عمران خان لیگل جوڈیشری میٹر پر وشواس نہیں کرتے اور جو بھی کچھ وہ کرتے ہیں وہ اپنے جلسے کے تھرو کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر اس کے اوپر عمران خان نے مافی بھی مانگی تھی اور وہ زیبہ چودری کے گھر پر بھی گئے تھے مافی مانگنے پر وہ وہاں نہیں ملی یہ عمران خان کا پورانا ٹیکٹک سے اپنے جلسے میں آئے دن کچھ بھی بات کرنا اور اگر وہ باتیں ان کے گلے کی ہڈی بن گئی تو وہاں جا کر مافی مانگ لینا کیا عمران خان کو پتہ ہے کی پاکستان میں ان کا کوئی بھی کچھ نے بگاڑ سکتا اس لئے وہ اپنے جلسے میں اناپشنا باتیں کرتے ہیں دیکھ کر تو ایسے ہی لگ رہا ہے ایسی ویڈیو کو انتیم تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے امرے چینل کو اور بیل ایک اندہ بنا بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کمنٹ باکس میں دیکھیں میرے خیال میں آردو یہ اسٹیج شو کا اسٹیج شو کا آخری ڈراما ہے یہ آخری کس چل رہی ہے اور ہم نزدیک پہنچ چکے ہیں جس کنکلوجن پہ جو چل رہا تھا کہتے ہیں حالات ٹھیک ہونے سے پہلے مزید خراب ہوتے ہیں وہی وہی ہو رہا ہے اس وقت ہم اس خرابی کو یہ اچھا خوش آئند بات ہے ایک تو جس طرح بتایا کہ مجاہد صاحب واقعی رانہ مجاہد صاحب واقعی مجاہد ہیں انہوں نے بڑی حمد کیا ہے انہوں نے وارانٹ گرفتاری سائن کیے ہیں لیکن گرفتاری اتنی آسان نہیں ہے میرے خیال میں ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا تھا جس طرح آپ نے خود فرمایا مراد سعید صاحب وہاں پہ بھاشن دے رہے ہیں شیخ رشید صاحب وہاں پہ کٹھے ہو چکے ہیں بنی غالہ میں اور جو ڈروم زدہ علاقوں سے لوگ جو جن پہ خان صاحب نے بہت بڑی انویسمنٹ کر کے ان کو مجاہد بنایا ہے ان کو جہاد کی ٹریننگ دی ہے انہوں نے وہ کٹھے ہو گئے ہیں کیونکہ پنجابی جو ہیں وہ سوچ کے آتے ہر چیز کو لیکن وہ جو ہمارے پتھان بھائی ہیں وہاں پہ جو دار پتھان بھائی ہیں اور جو بلخصوص ڈروم زدہ ہیں جو ڈروم کے جن کو زیادہ شکار تھے خان صاحب نے بڑی انویسمنٹ کی ان کو جہاد کی ٹریننگ دیتے رہے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں وہاں ساستہ آ رہے ہیں لیکن حالات جو ہیں جس کے بارے میں آگے میں مزید بات کرنا چاہوں گا ایک تو مزید مریم نواز صاحب نے اور ان کی ساری ٹیم نے انکلوڈنگ رانہ سناولہ صاحب منسٹر آپ لیننگ جو ہیں ہمارے وہ بھی اور ان سب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے میں اس پر بات کرنا چاہوں گا پھر میں اس کے مزید بات کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ویڈیو لیکس ہیں وہ وہ کہاں تک پہنچی ہے اور مزید ویڈیو کہاں سے آ رہی ہیں اور کس طرح کی آئیں گی اس کے بعد میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ڈالر کے بارے میں ڈار صاحب نے کیا بیان دیا ہے باجوا صاحب نے خود فرمایا کہ آپ آ چکے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں امریکہ میں اپنا ایجنڈا لے کر تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اب میں جو ویڈیو لیکس سے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو آج مریم نواز صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں فرمایا ہے کہ سب ڈراما ہے کوئی جو ہیکر نہیں ہے یہ جنوبی پنجاب والے کے اوپر انہوں نے سارا کوئی ڈال دیا انہوں نے کہا یہ جو جو ان کے دوست جنوبی پنجاب میں ہیں انہوں اور ان کا یہ سارا ایک ڈراما تھا نہ کوئی ڈارک ویب میں کچھ ہے نہ کوئی ویڈیو ہیں یہ سارا سارا ایک پراپوگینڈا سکیم ہے this is what the مریم نواز saturday عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں عمران خان کو ریسٹ کرنے کے لیے ان کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں اور ڈیٹیلز یہ ہیں کہ تھانہ مرگلہ کے علاقے میجسٹریٹ نے خاتون میجسٹریٹ زیبہ چودری صاحبہ کو دھمکی دینے کے کیس میں فارمر پرائیم مینسٹر عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں اور یہ بیس اگست کو اگر آپ کو یاد ہو یہ کیس وہاں پر دائر کیا گیا تھا اور اس میں جو کچھ اس کی کلاوزز ہیں کہ 504 اور 506 188 189 بھی لگائی گئی ہے اس میں عمران خان کے خلاف تھانہ مرگلہ میں درج مقدمے کا نمبر جو ہے وہ 407 ہے اور اس میں دھمکی آمیس جو انہوں نے بیان دیا تھا یعنی یہ کہ یہ کیس وہ ہے کہ جس میں انہوں نے ججز زیبہ چودری صاحبہ کے خلاف دھمکیاں دی تھے انہوں نے آپ کو پتہ ہے اس کے پر تو ہم پہلے بات کرتے رہے ہیں اچھا لیکن اس کے بعد پھر وہ ان کے پاس بھی پہنچے تھے وہ بھی میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی اپنے پچھلے پروگرام میں اور وہاں پر جا کر جب وہ پہنچے تو وہ موجود نہیں تھی ججز صاحبہ تو انہوں نے ان کی غیر حاضری میں بھی مافی مانگ لے تو بلکہ میں دیکھ رہی تھی میمز تو بنتی ہیں تو وہ آیا وہا تھا ایک تصویر میں لکھا ہوا تھا کہ عمران خان اب وہاں پر پہنچ چونکہ کہ جہاں پر وہ خالی کرسی سے مافیاں مانگ رہے ہیں کیونکہ ججز صاحبہ موجود نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ جب وہ آئے تو ان کو بتا دیں کہ عمران خان آیا تھا خان آیا تھا مافی مانگنے کے لیے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر انہوں نے کوئی ریڈ لائن کروس کی اگر انہوں نے کوئی ریڈ لائن کروس کی ہے تو وہ مافی مانگتے ہیں مافی مانگنے کو تیار ہیں یہ کہا انہوں نے یعنی اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے لیکن اگر عدالت جسٹس اتر من اللہ باقی ججز جس میں کیس چل رہا ہے اور زیبہ چودری صاحبہ وہ یہ سمجھتے ہیں تو وہ مافی مانگنے کے لیے تیار ہوں تو اس کے اوپر اب یہ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں اس سے ایک اور اہم بات اس سے جڑی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کیے گئے یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب اس خبر کے آنے سے چند سیکنڈز پہلے آپ سمجھ لیں کیا فورٹی ففٹی ایک منٹ پہلے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ختم ہوئی تھی اور وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے آج مریم نواز کی اور مریم نواز ایک بڑی کمانڈنگ پوزیشن میں نظر آئی ان کے ایک طرف ہوم منسٹر موجود تھے اور دوسری تھے ان کے ساگڈار موجود تھے وزیر خزانہ اور انہوں نے اس کے اندر ایک بات کہی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر سائفر آپ نے تلاش کرنا ہے چوری شدہ تو آپ بنی گالا عمران خان کے گھر جا کے ریٹ کریں وہاں پہ چھاپا ماریں آپ دیکھیں آپ کو وہاں سے یہ چیزیں ملیں گی اور جیسے یہ پریس کانفرنس ختم ہوئی تو فوری بعد یہ والی خبر چلنی شروع ہوئی یہ ٹکرز چلنا شروع ہو گئے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ وارنٹ جاری کر دیے گئے